موسیقی 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 مقصد کیا ہے آپ کیوں پہنچے کہ آپ کو آج پیس کے سامنے رہنا پڑا اور یہاں سارے ہمارے پردکار بندوں موجود ہیں یہ چاننا چاہتے ہیں کہ پورا محمد کیا ہے گیارہ سام پہلے ہمارا ایک وہاں پر جھوپڑا تھا بلڈر نے پلا کے اگریمنٹ بنایا ہے کہ یہاں پر ہم آپ کو فلائٹ دیں گے اور جب بلڈنگ بن جائے گی تو آپ بھاڑا بھاڑا بھی چال رکھا تھا اور دونوں کام کیا اگریمنٹ بنا گئے لیکن آج گیارہ سال ہوگا ہے نا اس نے ابھی تک گھر دیا اور نہ ہی بھاڑا بھی بند کر دیا اس نے اس لیے ہم لوگ کوئی پریس کانفرنس رنگ کیسے اس کے بعد میں ہم لوگ ایسارے میں بھی گئے وہاں پہ بھی لیٹر ڈالیا کافی لوگوں سے امیس آٹرم جسے بھی رجوع کیا ان کو بھی بائی بار بتائیں کافی لوگوں سے میرے جول کے مطلب ہونے کے بعد میں بہت جگہ گئے لیکن کام نہیں ہوا اس لیے پریس کانفرنس رنگ پڑا اس پورے پروڈیکٹ میں کتنے لوگ ہیں ویٹم جن کے ساتھ میں اتیچار ہو رہا ہے یا کتنے جو بڑے والے ہیں یہ بتایا ہے کام اس کام ابھی ایک ہزارڈ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے بتائب اس کے دیئے ہیں اس پروڈیکٹ میں آپ کے اس پروڈیکٹ میں ابھی تو سیکڑوں لوگ ہیں یہاں پر کام اس کام ابھی تک سات بیلڈنگ بن چکی ہے اس کی ابھی ایک آٹ بھی بیلڈنگ بن رہی ہے یہاں پر تو یہ بیلڈنگ کو لاسٹ میں رہا جبکہ اس کا نمبر فرسٹ تھا اور ابھی سات نمبر بیلڈنگ بن گئی اس کا بھی آدھورہ کام ابھی باقی ہے اور یہ پروڈیکٹ کم از کم بیس سال سے چل رہا ہے بیس سال سے چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اب تک کسی کہاں جب کمدرین کیے سین سے بات کیے اور سین سے بات کیے سین سے بات کیے سرائیں بات کیے پولیسی جن میں کمدرین کیے اس طرح سے پہلے سے ہم آپ سے جانا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آج ہمارے شورٹ نوٹس پہ کہ دعوت پہ آپ لوگ آئے ہیں میٹر یہ ہے کہ اس بستی میں پچیس سال سے کوڑکوئی ڈیلوپر نامی بیلڈر جس کا نام ہے تاجدین مریڈیا جو لونہوالا میں فریاس ہوتل ہے اس کا مالک ہے یہ ڈیلوپ کر رہا ہے اور کئی اس کے پروجیکٹ کے اندر اتنے پروبلمس ہیں اتنے پروبلمس ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں اس سے کس کا نام کسی کے ساتھ چڑھا ہوا ہے کس کا کئی لوگوں کو کئی سالوں سے بھاڑا نہیں دے رہا ہے لوگ ایسارے کے چکر لگا رہے ہیں وہاں کوئی سنوائی نہیں ہے یہ خود دس سال سے آفیس میں بیٹھتا نہیں ہے لوگوں سے ملتا نہیں ہے اس کے کوئی بھی پروجیکٹ مینجر سائیڈ والے آتے ہیں ہم کیا کریں گے تو مجبور ہے بھی ہمارا بھی میسیس کے نام کا گھر تھا دس سال پہلے اس نے بھلا بھا آپ کا جو اسٹرکچر جو ہے ہمارے پروجیکٹ میں آرہا ملتا بھائی میں ڈیلوپ مینٹ کے فیور میں ہوں اگر آپ کو لگتا ہے تو لے لو اس نے اگریمنٹ بنا کے دیا بھارہ نکھی کیا بھولے میں آپ کو ایک نمبر بیلڈنگ میں دے دوں گا بھارہ ہاتھ سال سے بند ہے اگر دس ہزار کے حساب سے بھی ٹوٹل کرو گے تو دس لاکھے قریب ہمارا بھارہ ہو رہا ہے آج گورونا چل رہا ہے دنیا کے لوگ پریشان ہیں یہ پیسہ دینے رہے ہماری لوگا اور ایسے کئی لوگ ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں میں یہ سیاسی آدمی ہوں سماجی آدمی ہوں تو ہمارے ساتھ اس طرح سے بیلڈر کر رہا ہے تو عام جنتہ کے ساتھ وہ کیسے کر رہا ہے بچارے خون کیاں سو رو رہے لوگ ابھی ہمارے پولیس کمیشنر کو بھی نے کمپرینٹ کیا دو ہزار پندرہ میں بھی ہم نے اس کے خلاب کمپرینٹ کیا تھا اس کے پہلے ہم نے دھرنا بھی دیا تھا اس کے آفیس میں لیکن کچھ اس کے کان پر جون نہیں رہتی ہے ابھی چار پندرہ دین پہلے ہمارے لوکل ایمیلے امیر ساتم جی نے انہیں چار بار فون کیا اپنے آفیس میں بھی بولایا کہ انہوں نے فڈنویس صاحب کو ٹیوٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ انیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بولا کہ ویدان صاحبہ چل رہا ہے فڈنویس صاحب کل مجھے ملے تھے انہوں نے بولا یہ مئٹر کیا ہے جڑا دیکھو تیرے ہی رئے گائے تو واپس پی راغر میں جو ویدان صاحبہ ملیں گے تو پھر ٹچ کریں گے اس لئے ان کا مئٹر کیا ہے جلدی صال کرو ہاں صاحب میں کرتا ہوں پھر پندرہ سے گائے گئے تو ہم گریب آدمی کریں گیا بھارہ بھی بھی دی رہا ہے ایک نمبر بیلڈنگ کے بنایا ہے اس علی کے مام پر اس پر سے تیس فلیڈ بھیج دیا تیس فلیڈ بھیج دیا اس میں سے بلتا میرا سیل پر ملیں بھیجا ہے اوپن مارک پر میں سیل پر جو بھیجیا ہے اس علی کے اندر تو گریب کو ہی کئی نام پر اس علی کے بیلڈنگ بنتے ہیں ان کو ریاب کرنا چاہیے اس کے اندر سیل مال کے لئے تو تمہارا ٹاور ہے تمہارے افیسائے سیل مال میں یوز کرنا چاہیے ٹاور میں یوز کرنا چاہیے میں نے بلے میرا اس کے اندر سیل افیسائے تھا میں نے اس میں بیز دیا تیس فلیڈ بیز دیا جبکہ لوگوں کو لالت پر رکھا تھا کہ یہ بیلڈنگ بنے گے تو آپ کو دوں گا جب تیس فلیڈ بیز دیا تو فیرا بلے اس میں چار بالوارڈی فلائے 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 مالب جے ہو ختم بلے وہ بیلڈنگ اب مال نہیں ہے اور یہ آگے بننے والی اور دس سال ان سے جار کرو تو دس سال تک ہم دنیا میں رہیں گے کہ نہیں اس کی کیا گارنٹی بارہ سال سے سبر کر رہے ہیں اور دس سال سبر کریں گے بھائی پھر بھارے کا کیا تو اس طرح کے اس کے معاملے ہیں ہم اس آرے میں بھی جا رہے ہیں پولیس میں بھی کمپلینٹ کیے ابھی آپ کو معلوم ہے پورے میٹر جو ہے اتنا اُلت چکا ہے یہ ابھی ہم جو ہے ایک ہی نیرے آپ کے مہادیم سے ہم اس کو بھی میسیج دینا چاہتے ہیں آر دن کے اندر اگر یہ ہمارا میٹر سال نہیں ہوا ہم جا ہمارا جگہ تھا وہاں جا کر کے ہم ہم ہمارا گھر بنا لیں گے پھر کوئی بھی تاکت آ کر ہم کو روکے گی تو ہم اس سے نینڈے بڑھنے کے لیے تیار ہے پولیس ہم کو بولی مارے بیلڈر ہمارے پرے فائر کر رہے ہیں ہم سب چیز کے لیے تیار ہے لیکن ہم ہمارا جو جگہ تھا ہم ہمارا اسٹیکچر وہاں بنا دیں گے کیونکہ اس کے لیے تو دوسرا کوئی پرہ ہے ہی نہیں ہے اگر بیلڈر آگا آر دن کے اندر ہمارا فائسلہ کرتا ہے ہم کو ریاب کرتا ہے بھارہ دیتا ہے تو ہم کو یہ اسٹیک کو دانی کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ نہیں کیا آر دن کے اندر اسی لیے ہم ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو تاکہ اس کو بھی سوچتے سمجھنے کیلئے ہم یہ نہیں بگی ہے کہ ہم دو گھنٹے میں جا کر کے اس کے اوپر یہ کریں گے ہم نہیں کر رہے ہیں بھائی ایک ہفتے کا ٹائم آپ کو دے رہے ہیں بارہ سال ہم نے سبر کیا ایک ہفتہ اور سبر کریں گے اس کے بعد اگر ہم کو جسٹس نہیں ملا تو پھر ہم آجاد ہے ہم پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈیرے جار آپ کے چھوپڑے تھے وہی آپ دو پارے چھوپڑے بچے ہیں جائی سے بات ہے ہم ہم ہمارے غریب آدمی اپنی جمین کیسے چھوڑے ہمارے جمین کے اوپر اس نے بیڈنگ کھڑا کیا ہے ابھی کوٹ کا بھی ججمنٹ آیا ہے کہ بھائی ایسی بیلڈر جو کام نہیں کر رہے ہیں اٹھر 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 20 سال سے تو ان کی کوئی چھوپڑے ابھی ہار دن پہلے ہائی کوٹ کا ججمنٹ آیا ہے کہ جو ڈیلوپر لوگوں کو بھاڑا نہیں دیتا ہے اس کا پروجیک کو جو ہے رد کیا جائے گا اور یہ بھاڑا نہیں دینا ساماجک انیہ ہے یہ ہائی کوٹ کا ججمنٹ ہے میں آپ کو سینٹ کیا ہوں یا نہیں تو ابھی میں کروں گا سمجھے ہائی کوٹ کا ججمنٹ ہے آج ہمارے سب سے ہم شکریہ عدا کرتے ہیں ہمارے واسیم بھائی کا کہ آج ہمارے پریس کانفرنس میں ہو آئے جب سے ان کو یہ میٹر ہمارا معلوم پڑا ہے وہ بیچارے کافی وہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے کیا ہدا بولیے تو میں بھائی دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ کھلی کتاب ہے آپ ہمارے لئے ہاں واسیم بھائی جو ہے واسیم خان صاحب یہ ممبئی بی جے پی مائنیٹی مورچے کے صدر بھی ہیں اور درگا اجمیر کمیٹی کے میمبر ہیں اور انڈیا ورک بورڈ کے چیئر میں نے جس کو مرکزی حکومت راجے منتری کے درجہ بھی ہے مولان آجاد فائنس کارپورشن سینٹر کمیٹی کے بھی یہ میمبر ہیں اور بھی بہت سارے تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ایک کچھ نصیبی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے پریس کانفرن میں یہ آئے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے نیے سے آئے ہیں اور ہم جو امید ہے کہ یہ ان کی جتنی طاقت ہے ہمارے اس گریبوں کے مسئلے حل کرنے کے لئے وہ اس کو صرف کریں گے نصیب صاحب یہ آپ کا جو میٹر اپنیل چل رہا ہے یہ کیا ویدان صاحبہ کے دیکھئے یہ ہمارے لئے صحبہ گئے کہ جنتہ کے بیچ میں جس طرح سے پچھلے پانچ سال لو تک دیویندر جی نے کام کیا ان سے امید رکھتے ہوئے یہ ستاہ ہوئے لوگ ان کو ٹویٹ کر رہے نہ کہ یہاں کہ سی ام کو موجودہ سی ام کو وہ لوگ ٹویٹ کر رہے بلکہ دیویندر فنوی جی کو ٹویٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب لوگوں کو امید ہے ان سے اور کئی بار محمد پٹین صاحب سے میری بات ہوئی کئی بار انہوں نے پدر کے مادھیان سے بہت ہی شالینتہ سے ان کو نیویدن کیا انرود کیا کئی بار ملنے کی کوشش کی لیکن بلڈر نے ہمیشہ ان کی شالینتہ اور انرود کا مزاک اڑا اور اپنے طاقتور ہونے کا ہمیشہ دھنکی دیا اس نے ہمیشہ بولا میرے ساتھ یہاں پہ پولیٹیشن بھی پارٹنرز ہیں میرے ساتھ حکومت میں میرے بہت اچھے ٹنس ہیں پولیس میں بھی میرا بہت اچھا ہو ہے تو آپ لوگ جائیے اور ان کو ہمیشہ دھنکی دیا لیکن جہاں بھی انیائے ہوگا غریب مجبور مجبور لوگوں کے ساتھ وہاں ہم ان کے ساتھ پورے دمخم کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ مدہ بہت سیریس ہے یدی اگلے کچھ دنوں میں انہوں نے اس کا حل نہیں نکالا تو ہم قانون کو کبھی ہاتھ میں لینا نہیں چاہیں گے لیکن اس کو جتنے اوپر پر لے جانا ہے ہم اس مدہ کو لے کر جائیں گے اور پورے دمخم کے ساتھ جیسے جو پچاس سو لوگ جو اس سے متاسر ہیں جو پریشان ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے بیلڈر اور پولیس میں کتنی ملی بیوات چل رہی ہے کیونکہ اس میں بہت ہم دیکھ لیں گے لیکن میں اس میں کوئی دیپ لی یا پکتا ثبوت آپ کو نہیں دے سکتا بہرحال یہ جب 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 یہ بیلڈر سے ملے اور ان کو بولا کہ ہم پولیس میں بھی جائیں گے تو انہوں نے یہ جواب دیا اور یہ خاص تاج دن مدیڈ نے ہمیشہ پولیس کی اور پولیٹیشن اور منسٹری کی دھمکی دیا سرہ آگے آپ کے طرف سے کیا قدم ہوگا ابھی اس مدی کو ہمارے یہاں موجودہ ودھائے کا آدمی ہے اور وہ خود بھی اس میں سیریس ہے انہوں نے کئی بار بیلڈر کو فون کیا لیکن بیلڈر نے آشواسن دیا مجھے لگتا ہے یہاں کے سیم کو بھی پہنچے گی تو امید ہے ایسا کہ ایک دو ہفتے میں ہم کسی نینے تک پہنچیں گے کیونکہ گیارہ سالوں سے آپ سوچئے کس طرح سے پریشانی میں کس طرح سے ایک اپنا آشیانہ لوگ بناتے اور اس کو بیلڈر لوگ کبضہ کر لیں گے اور بیلڈر لوگ اپنا لیں گے تو یہ بہت شرمناک بات ہے اور یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے یہ موجودہ سرکار بھی اس نیائے کرنے کا دور ہو تو ہمیشہ مانینہ دیوینر فرنوی جی زمینی سپر چاہ کر زمینی لیول پر جا کے پورے مہاراش کا دورہ کر رہے اور میں نہ مل ہوں لیکن کچھ مقصود جگہ پہ چار دیواری میں بیٹھ کر مہاراش کی تیرہ کروڑ جنتہ کے ساتھ نیائے نہیں آپ دے سکتے ہو اور مہاراش کی جنتہ آج پوری طریقے سے ترس ہے چاہے آرثی کی ستی ہو چاہے کرونا سے نمٹنے کی چیزیں ہو ہر طرح سے مہاراش کی جنتہ بہت پریشان ہے اور ایک بار دیواری فرنوی جی کو پھر ایک امید کی نظر سے لوگ تھوڑا جو لوگوں کے ساتھ کام کرنا بچا تھا وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا لیکن بہت جل جیسے کہ آپ نے بات سنی اس پورے معاملوں کو لئے کر گیا بہت سارے پروجیکٹ ہے سر سکیم کے تحت جہاں پر دس سال پندرہ سال بیس پولیس کا روڈ تو بات میں آت ہے لیکن وہ آدھ دے آج تک ان پر کوئی جاج کیوں نہیں ہوئی کیا اس کو بھنگ کرنا چاہیے جیسے کہ سرکار ابھی چند سالوں سے ہے پہلے کام رس کی سرکار تھی آپ کی سرکار تھی اور یہ معاملے اس سمیں سے چلے آرہ آپ اس میں اگر جو تھوڑا دیکھیں گے تو سب سے بلڈروں کے لیے زمینی مافیاں کے لیے جو جو پڑیوں پہ جو قبضے داروں کے لیے سب سے برا دور تھا دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار انیس تک جو بھارتی جنت پارٹی کی سرکار تھی جو دیویندر فرنوی جی کی سرکار تھی تو اس میں بہت مددوں پر بلڈروں کے اوپر نکیل کسی گئی ہے اور آگے بھی کسی جائے گی آگے بھی یہ سب چیزوں کو بہت سیریس ہماری پارٹی ہے اور کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو اس بات کا ہمیشہ ہم خیال سر پیچھلی جو ہوا ہے 65 سالوں میں اس کا 5 سالوں کی سرکار سے حساب دیں گے تو مجھے لگتا یہ درست نہیں ہے اجگر بنا دیا گیا تو تھوڑا سمیں ضرور لگے گا کاش جب اس time دور میں کچھل دیے جاتے تو پارٹی سے ہوں تو میں آپ کو آن سے دے رہا ہوں پچھلے 500 سالوں کا حساب لگے مجھے لگتا ان پانچ سالوں میں کام ہوئے ہیں لیکن جہاں بولتے نا اتنا پیر پسار گئی ہے اس کو تھوڑا ختم کرنے میں یقین سمیں لگے گا اور آپ دیکھئے ہم ابھی کے جو ویدھائک ہے موجودہ ان سے بات کی تو یہ بڑی بات ہے کہ کم سے کم سنوائی ہو رہی ہے لوگوں کو امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے امید ہے یہ ہمارے لئے سباگ ہے اور موجودہ سرکار کے لئے درباگ کی بات ہے کہ موجودہ سی ایم کے موسیقی